سلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی دو سب یہاں کیسے ہی امید کرتے ہیں کہ سب یہاں خیریہ سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی البیٹ چکن یہ بہت اتھینٹیک اور یونیک ریسپی ہے جیسے البیٹ چکن بنایا جاتا ہے یہ سیم دو سم ویسی ہی ریسپی ہے اور اتنی آسان ہے بنانے میں اور اس کے لئے اتنی کم چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم اس کو آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے دیا ہے سکین والا چکن یہ ایک کلو چکن ہے اور سوس لی ہے اس کے لئے میں نے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس میں جنجا گارلک پیس کر جائے گا 1 ٹیبل سپون پیپرکا پاوڈر 1 ٹیبل سپون اس میں لازمش پاوڈر اور 1 ٹی سپون نمک اور 2 ٹیبل سپون اس میں سرکا جائے گا اب ایک برتن میں ہم لب سے پہلے ان سب انڈیڈینٹس کو ایڈ کر دیں گے یہ بلکل البیک سٹائل میں ہی بنتا ہے یہ چکن اور بلکل جیسے ان کا ٹیسٹ ہوگا یہ بلکل ویسے ہی ریسپی ہے اس میں سب سے اہم چیز اس میں ہاتھ سوس کا کام ہوتا ہے جو اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتی ہے اور یہ اتنا سوافٹ ہوتا ہے اندر سے اور یہ اتنی جلدی بن جاتا ہے اب اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے جس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کیچپ اور اس میں ڈالیں گے گرامی سالہ ایک ٹی سپون نمک اس لئے میں نے کام ایڈ کیا ہے کیونکہ کیچپ کے اندر سالٹ ہوتا ہے اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے لئے ہاتھ سے نمک ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اب ان چیزوں سب کو مسائلے کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے چکن ایڈ کر دی رہا ہے یہ دیکھیں سارا بیٹر اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سارا چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے تقریباً تھرٹی منٹس تک اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس کے اندر جو سارا مسالہ ہے جو ہم نے تیار کی ہے وہ اچھے سے اس کے اندر جلس بوجھے اور اچھے سے مکس ہو جائے پھر اس کو ہم کیا کریں گے کور کر کے اوور نائٹ کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کو جردی ہے اس کو ابھی بنانا ہے تو تقریباً کام سے کام آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے مرینیٹ ضرور کرنا ہے تاکہ سارا جو اس کے اندر سپائسیز ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں میں اس کو یہاں اوور نائٹ رکھوں گی اب اس کو کور کر دوں گے اور پھر میں اس کو اوور نائٹ کے لئے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم ایک لیکوڈ بیٹر تیار کر لیں گے کوٹنگ ہے اس کی اس کے لئے ہم چاہیے ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ شامل کریں گے اس کو اپنے اچھے سے چھان لینا ہے بسے شامل کریں گے نمک ایک چاہے کا چمچھ نمک ہے شامل کریں گے ریڈ چیلی پورڈر 1 ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں شامل کریں گے کالی میرز کا پورڈر یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے سیرکہ ڈالیں گے یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے اور پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ دودھ لیکن اس سے پہلے ہم شامل کریں گے اس میں بیکنگ پورڈر یہ 1 ٹی سپون ہے اور اب شامل کریں گے ہم اس کے اندر دودھ دودھ یہاں پر میں ایک کپ شامل کر رہی ہوں دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں شامل کریں گے اوائل اوائل میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو ہمارا یہ ڈرائی ویٹر ٹیار ہو گئے اب یہ دیکھیں یہاں پر ایڈ چکن رکھا تھا ہی ہو چکے اب ہمیں ڈرائی کوٹنگ کے لیے 1 کلو یہاں پر میدہ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم چکن کو اٹھا کے میدے میں ڈالیں گے اس کو چکن کی میدے کی کوٹنگ کریں گے اور پھر اس کو ہم ایک پڑ کوٹنگ میں ڈالیں گے اور پھر لاسٹ میں دوبارہ ڈرائی کوٹنگ میں ڈالیں گے موسیقی موسیقی مغافی ، ایسا سب موسیقی بچی موسیقی ایسا موسیقی ت 당신 با موسیقی فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اور اس کا جو ہے کوکنگ ڈائی میں جو ہے وہ تقریباً پندرہ منٹ ہے آپ نے دونوں سائیڈوں میں پندرہ منٹ سے کوک کرنا ہے یہاں پر میں نے دونوں سائیڈوں کو تقریباً پندرہ منٹ تک کوک کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا کتنی اچھا کلر آیا ہے اور لک آئی ہے اب اس کو جائیسا کلر دینا چاہتے ہیں کہ ڈار پسند ہے تو ڈار کر دی سکتے ہیں مجھے یہاں پر ایسا ہی کلر پسند ہے تو میں یہاں پر اس کو ایسا کلر دوں گے یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اس کو میں نکالوں گے اور اسی طرح سارے تیار کروں گے یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا کتنا مزیدار البیگ چکن آپ اس کو فرائر رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کچپ ساتھ کھائیں انجوائے کریں یہاں میں آپ کو اس کو توڑ کے چیک کروں گے کہ اندر سے کتنا ٹینڈر ہے اس کے کرمز کتنے اچھے بنیں اگر آپ کو میری ہیل دیکھ چکن کے ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے نیچے کمنٹ باکس پر ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی